ہیلو گائز ویلکم ٹو اور یوٹیوب چینل جے کے اقزام گروہ تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں کمپیوٹر میموری تو جیسے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا کہ سی پی او میں جو بھی ہم انپوٹ دیتے ہیں اسے پروسیسنگ کے لیے ہمیں میموری لوکیشن چاہیے ہوتی ہے تو جو ہمارے سی پی او کے میجر کمپوننٹ تھے وہ تھے ایلیو کنٹرول یونٹ اور میموری یونٹ تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں کہ میموری یونٹ کیسے کام کرتا ہے اس کے کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں آج ہم اس کے اوٹ ڈیٹیل میں پڑھنے جا رہے ہیں کمپیوٹر میموری کی ویسے ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے ہم جو بھی ہمیں ڈیٹا جو ہوتا ہے یا انسٹرکشن جو بھی ہوتی ہے اسے جو سٹور کرنے کے لیے ہمیں تمپریری یا پرمنٹ بیسیز پہ جو بھی چیز ہم یوز کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں میموری تو ہمیں پوچھا جا سکتا ہے کہ سٹوریج کیا ہوتی ہے کوئی بھی ڈیٹا یا انسٹرکشن جو ہم انٹر کرتے ہیں میموری آف کمپیوٹر میں اسے ہم کیا کہتے ہیں سٹوریج کہتے ہیں تو ہم نے جیسے پڑھا تھا سی پی او میں جو بھی ہم انپوٹ دیتے ہیں اسے پروسیس کرنے کے لیے ایک پلیس چاہیے ہوتی ہے تو اس پلیس کو ہم کیا کہتے ہیں وہ کون پروائیڈ کرتا ہے ہمیں میموری یونٹ پروائیڈ کرتا ہے تو نیکسٹ ہم پڑھیں گے میموری میزرمنٹ ہمیں میموری کو میزر کرنے کے لیے پارٹیکولر کونٹیٹی میں اسے ہمیں ایکسپریس کرنا ہوتا ہے کسی بھی ڈیوائس کی سٹوریج کیپیسیٹی کو جس میں ہم ایکسپریس کرتے ہیں کس میں کرتے ہیں ہم بیٹس میں یا بائٹس میں کرتے ہیں جیسے ہو گیا کے بی ایم بی جی بی یہ سب ان سب میں ہم اسے ایکسپریس کرتے ہیں تو آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کیپیسیٹی کیا ہوتی ہے کیپیسیٹی کیا ہوتی ہے تو کیپیسیٹی کیا ہوتی ہے ٹوٹل امانٹ آف انفرمیشن ڈیٹ ایسٹوریڈ ڈیوائس کین سٹور جتنی بھی ایک سٹوریڈ ڈیوائس جتنی انفرمیشن سٹور کر سکتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کیپیسیٹی تو یہ کچھ ایمپورٹن پوائنٹس ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے فور بیٹس ون نیبل کے برابر ہوتے ہیں ایڈ بیٹس ون بائٹ کے برابر ہوتے ہیں وان تھوزن ٹوانٹی فور بائٹس ایک کے بی کے برابر ہوتے ہیں کے بی کی فل فارم کے ایک کلو بائٹ اس کے بعد وان تھوزن ٹوانٹی فور کلو بائٹ میں کتنا ہوتا ہے ایک میگا بائٹ کتنا کے برابر ہوتا ہے 1024 کلو بائٹ کے برابر ہوتا ہے اس کے بعد 1024 MB کس کے برابر ہوتا ہے 1 گیگا بائٹ کے برابر اور 1024 گیگا بائٹ کس کے برابر ہوتا ہے 1 تیرابائٹ کے برابر یہ کچھ ایمپورٹن پوائنٹس ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے میموری جو میموری ہے وہ دو ٹائپس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے پرائیمری میموری اور سکینٹری میموری پرائیمری میموری کونسی ہوتی ہے جو ڈیوائیسز ڈیریکٹلی کنیکٹیڈ ہوتی ہیں سی پیو سے وہ آتی ہیں پرائیمری میموری میں اور جو ڈیوائیسز ڈیریکٹلی کنیکٹیڈ ہوتی ہیں سی پیو کے ساتھ وہ ہوتی ہیں سکینٹری میموری تو جو ہماری پرائیمری میموری ہوتی ہے اسے ہم مین میموری بھی کہتے ہیں یا سیمیکنڈکٹر میموری بھی کہتے ہیں اور جو ہماری کیا کہتے ہیں سکینڈری میمری ہوتی ہے اسے ہم اوکزیلیری میمری بھی کہتے ہیں اور بیکنگ سٹوریج بھی کہتے ہیں جو ہماری پرائیمری میمری ہوتی ہے سی پی او کو اس کی ڈریکٹ ایسیس ہوتی ہے اور جو ہماری سکینڈری میمری ہے کی انڈریکٹ ایسیس ہوتی ہے سی پی او کو تو جو ہماری پرائیمری میمری ہے اس کو ہم ورکنگ میمری بھی کہتے ہیں ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو کون سی میموری ہولڈ کر کے رکھتی ہے پرائیمری میموری جو پرائیمری میموری ہے وہ فردر تین ٹائپس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے نون والاٹائل کیش میموری اور والاٹائل میموری نون والاٹائل میں آتی ہے روم جو آگے فردر ڈیوائیڈ ہوتی ہے پی روم ای روم اور ای پروم میں اور والاٹائل میموری میں آتی ہے ریم ریم آگے فردر ڈیوائیڈ ہوتی ہے ڈی ریم اور اس ریم میں تو جو ہماری سکینڈری میمری آتی ہے اس میں آتی ہے ہارڈ ڈسک سی ڈی روم پین ڈرائی فلوپی ڈسک ڈی ویڈی وغیرہ تو پہلے ہم پڑھیں گے نون وولاٹائل میمری جو نون وولاٹائل میمری ہوتی ہے اس میں ہمیں پاور سپلائی کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ جو بھی ڈیٹا ہم نون وولاٹائل میمری میں ہمارے ڈیٹا یا انفارمیشن جو بھی ہماری سٹور ہوتی ہے اگر ہماری ماللو الیکٹرسٹی چلی جاتی ہے ہمارا کمپیوٹر شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہم جب دوبارہ آن کریں گے تو ہمیں وہ ڈیٹا لاسٹ نہیں ہوگا ہمیں وہ ہی سے مل جائے گا وہ ڈیٹا تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو پاور سپلائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نون وولاٹائل میمری میں آتی ہے روم روم جس کی فل فرم کیا ہے ریڈ آنلی میمری اس کے نام سے ہی پتا چل رہا ہے اس میں ہم خالی ڈیٹا کو ریڈ کر سکتے ہیں رائٹ نہیں کر سکتے تو یہ اس کی دیفنیشن کیا ہے ایک پرماننٹ میمری دہر سٹورز انسٹرکشن اور ڈیٹا بچ کن آنلی بی ریڈ اور ڈیسٹرویڈ یہ وہ ٹائپ ہے میمری کی جس میں ہم خالی انسٹرکشن اور ڈیٹا کو ریڈ کر سکتے ہیں تو یہ ایک انٹرنل سٹوریج ہوتی ہے کمپیوٹر میں اور اسے ہم نے جیسے پہلے بھی بتایا الیکٹرک کرنٹ کی کوئی بھی ضرور نہیں ہوتی ڈیٹا کو منٹین اور جو بھی ڈیٹا اور انسٹرکشن ہوتی ہیں اسے منٹین کرنے کے لیے تو روم ہمارے کس کام آتی ہے روم ہمیں یاد رکھنا ہے روم ہمیں ٹرننگ آن ڈیوائس کو آن کرنے کے لیے کیا ہمارے کون کام آتی ہے روم کام آتی ہے جو ڈیوائس کو آن کرتے ہیں ٹرننگ آن ہے ڈیوائس کو ہم کیا بھی بولتے ہیں بوٹنگ بھی کہتے ہیں یہ ٹرم آپ کو پتہ ہونی چاہیے ہماری روم کی تین ٹائپس ہوتی ہیں پی روم جس کی فل فرم کیا ہے پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری اس کے بعد آتی ہے ایپ روم ایپ روم کی فل فرم کیا ہے Erasable Programmable Read Only Memory تو اس کو ہم Erase کر سکتے ہیں پر کیسے کر سکتے ہیں اس کو جب ہم Exposer میں لائیں گے UV Light کے تب ہی یہ Erase ہو سکتی ہے تو اس لیے اسے ہم Ultra Wallet E-Prom بھی کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے Double E-Prom جس کا کیا فل فارم ہے Electrically Erasable Programmable Read Only Memory اس کو ہم Erase کر سکتے ہیں کس کی help سے Electric Pulses کی help سے ہم اسے Erase کر سکتے ہیں اس کے بعد Next آتا ہے Volatile Memory تو Volatile Memory کونسی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب اگر ہماری Power Supply چلی جاتی ہے تو جو بھی ہمارا Data یا Instruction ہوتی ہے وہ Maintain نہیں رہ پاتی وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس میں کون سی آتی ہے سب سے پہلے آتا ہے اس میں RAM RAM کیا ہوتی ہے Random Assess Memory اس کو ہم Read Write Read Slash Write مطلب Read بھی کر سکتے ہیں Write بھی کر سکتے ہیں وہ Memory ہوتی ہے اس کو Read Write Memory بھی کہتے ہیں تو یہ Most Common Type Of Memory ہوتی ہے جو کس کے ساتھ کام کرتی ہے CPU کے ساتھ Data اور Instruction کو Process کرنے کے لیے Next point کیا ہے It is the first place where data is placed after being input and processed information is placed in it to be returned to output device اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم input دیتے ہیں تو جو ہم input جو information یا data input دیتے ہیں ہم process کرنے کے لیے CPU کو تو سب سے پہلے وہ data کہاں جاتا ہے RAM میں جاتا ہے اس کے بعد process ہونے کے بعد بھی ہمیں output ملتا ہے اس output ملنے سے پہلے جو data ہوتا ہے ہمارے پاس وہ کہاں جاتا ہے وہ پھر RAM میں جاتا ہے اور پھر ہمیں output ملتا ہے تو یہ ایک temporary memory ہوتی ہے اور یہ allow کرتی ہے data کو read اور write کرنے کے لیے RAM آگے further draw types میں divide ہوتی ہے DRAM اور s RAM میں d RAM ہوتی ہے dynamic RAM اور s RAM ہوتی ہے static RAM اب ایک چیز ہوتی ہے ہم ups کا use کرتے ہیں computer میں ہمیں پتہ ہے ہم ups کا use کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ups کا use جیسے کہ ہمیں پتہ ہے اگر ہم work کر رہے ہیں اور ایک دم سے light چلی جاتی ہے تو اگر ہم volatile memory میں کوئی چیز store کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور light چلی جاتی ہے تو ہمارا data سب erase ہمارا جو بھی data ہوتا ہے وہ erase ہو جاتا ہے اور ہمیں loss ہو جاتا ہے تو ہم اس لئے ہم ups کا استعمال کرتے ہیں کہ اگر ہماری light چلی بھی جاتی ہے تو کچھ ٹائم کے لئے ہمارا computer on رہتا ہے اور ہم اپنا data save کر سکتے ہیں تو ups کی فل فارم کیا ہوتی ہے uninterruptible power supply اس کے بعد next آتی ہے cash memory cash memory کیا ہوتی ہے یہ temporary storage area ہوتا ہے جو ہم frequently assess data جو ہم frequently assess کر رہے ہیں اس کو store کرنے کے لئے temporary storage ہوتی ہے جو بھی data ہم store کرتے ہیں cash memory میں اسے ہم کر سکتے ہیں اس کی cash copy سے جیسے کہ ہم example لے لیتے ہم ایک browser میں ہم نے ویب سائٹ کھولی ہے تو وہ ہماری cash memory میں save ہو جاتی ہے اگر ہم دوبارہ دوبارہ سے وہ ویب سائٹ کو دوبارہ open کریں گے تو وہ cash memory سے open ہو جائے گی ہمیں دوبارہ لوڈ کرنی نہیں پڑے گی وہ